اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کے رشتے کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ان ہمارے دوستوں سے بھائیوں سے جو ہمیں کمنٹ میں اکثر کمنٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ فیملی کا ڈائیکٹ نمبر دیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ میں بتا دوں کہ ہم نے دوسرا چینل بنا دیا ہے جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس چینل پر میں رشتے آپ کو بتائیں گے ان کے موبائل نمبر فیملی کے ڈائیکٹ وہ ویڈیو میں موجود ہوں گے آپ ڈائیکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں تو اس چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اسے وزٹ کریں اور اسے سبسکرائب کریں تو اسی کے ساتھ جو ہے ابھی چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف تو آج کا جو رشتہ ہے یہ جو خاتون ہے ہماری بہن ان کا نام ہے فاطمہ بی بی تو فاطمہ جو ہے ان کی عمر اس وقت جو ہے وہ ہے پینتالیس برس فورٹی فائیو ایئرز اور جو ہے یہ ایک بیوہ خاتون ہے ان کا جو ہے یعنی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو طریبا جو ہے چھ سال ہو گئے ہیں ان کو بیوہ ہوئے تو فاطمہ جو ہے چھ سال پہلے بیوہ ہوئی تھی اور پچھلے چھ سال سے یہ جو ہے ویہاری سٹی میں رہتی ہیں اپنے والدین کے گھر پہ تو شادی جو ہے یہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو ہے لیکن ان کے جو والدین کے بار بار کہنے سے جو ہے یہ مان گئی ہیں شادی کے لیے کافی خوبصورت خاتون ہیں یہ تو اس کے لیوہ جو ہائٹ جو ہے ان کی پانچ فٹ دو انچ ہے اچھے خاندان سے ہیں ان کی جو کاسٹ ہے یہ چوہان ہے چوہان برادری سے ان کا تعلق ہے مسلمان ہے فرقہ سننی ہے اس کے لیوہ جو ہے ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی ہے تو اس کے لیوہ جو ہے اچھے خاندان سے ہیں وہ ہمارے دو چجو چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا شادی کے لیے ان سے ملنا تو وہ برائی مہربانی لڑکا جو ہے اس کی عمر پچاس سال سے زیادہ نہ ہو وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے تو وہ ہمارے دوست جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں ذات برادری کوئی بھی ہو مسلمان ہو فرقہ سننی ہونا چاہیے تو اس کے لیوہ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ان سے رابطہ کرنے کے لیے آپ جو ہے اپنا موبائل نمبر اور اپنے شہر کا نام اور اپنی ایج یہ تین چیزیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لیے خوشیہ لے کر آئے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ